اسلام علیکم فرنڈز رابی پیرزادہ کو آپ جانتے ہی ہوں گے جو پاکستان کی ایک بہت اچھی سنگر اور مادل رہ چکی ہے لیکن جب وہ اس کی کچھ ویڈیوز لیک ہو گئیں تو اس نے اپنی طرف سے ان سب چیزوں سے توبہ کر کے وہ دین کے راستے پر چل پڑی تو یہ تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دین کے راستے پر چلنے سے پہلے یہ کس طرح کی ڈریسنگ کرتی تھی اور کتنی زیادہ مادران ہوتی تھی لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ اس نے اب بھی اپنے اصل کاموں سے توبہ نہیں کی اور یہ اب بھی واپس پہلے کی طرح ہونے جا رہی ہے اور یہ سب میں آپ کو ابھی پروپس کے ساتھ دکھاؤں گا میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں رابی پیرزادہ کو خراب کروں یہ اس کی پرسنل لائف ہے لیکن جو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں خاص طور سے جو لڑکیاں ہیں نوجوان ان کے لئے سپیشلی یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں تاکہ وہ اس پہ اندھا اعتماد نہ کریں اور اس سے ہوشیار رہیں یہ رابی پیرزادہ کا ویکی پیڈیا پہ بائیو ڈیٹا ہے اس کے مطابق چار نومبر دوہزار انیس کو جب رابی پیرزادہ کی ویڈیوز لیک ہوئی تھی تو اس نے شو بے زہر فلم انڈسٹری کو چھوڑ دیا تھا اب یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ اس کا اصلی نام کیا ہے میرے خیال سے رابیہ ہوگا لیکن یہ ہر جگہ پہ پتہ نہیں رابی پیرزادہ کیوں لکھتی ہے اپنا صحیح نام کیوں نہیں لکھتی ہے رابی پیرزادہ بس دکھاوے کے لیے آج کا لکھ سار ہجاب کرتی ہے اور صرف دین کی باتیں کرتی نظر آتی ہے لیکن ابھی میں آپ کو کچھ ایسی پیکس دکھاؤں گا جہاں پہ اس کا کوئی خاص پردہ نہیں ہے اور ان کو دیکھ کے محسوس ہوتا ہے کہ ابھی بھی اس نے اپنے غلط کاموں سے توبہ نہیں کی یہ خاص طور سے اپنے یوٹیوب چینل پر اپنی ایسی ویڈیوز اور پیکس شیئر کرتی رہتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ابھی بھی شو آف کر رہی ہے صرف دکھاوا کر رہی ہے ان تصویروں پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے اب امیروں کی طرح پہلے کی طرح یعنی کہ اپنی پروموشن کرتی ہے اور دین کے معاملے میں کوئی خاص یہ چیزیں شیئر نہیں کرتی زیادہ تر یہی کوچھ دکھاتی ہے کہ میں جو ہے یہ کام کرتی ہوں میں جو ہے انجائے کرتی ہوں میں جو ہے اتنا اچھا گھر ہے میرا میں اتنا گھوم پھیر کرتی ہوں میرے اتنے سارے برینڈز ہیں اور میں یہ مارکیٹنگ وغیرہ بزنس وغیرہ کرتی ہوں یہی سب شو کرتی نظر آتی ہے جس سے کسی اچھے غور کرنے والے بندے کو یہ آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے کہ اس نے صرف اپنی ڈریسنگ چینج کی ہے ٹائٹ ڈریسنگ سے یہ تھوڑی لوس ڈریسنگ پہ آ گئی ہے لیکن اس کا جو ذہن ہے یہ اب بھی پہلے والا ہے اس پہ کوئی خاص فرق نہیں آیا تو ابھی اور بھی چیزیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ان پکچرز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی حد تک پے پردہ ہے اور شوگس کے بہت سارے لوگوں سے ابھی بھی اس کا آزادی سے ملنا جلنا ہے جس پر یہ کچھ شرم محسوس نہیں کرتی اور اس کو ذرا بھی غلط نہیں سمجھتے یہ اس طرح کے کام کرتے ہوئے نظر آتی ہے ایسی چیزیں شیئر کرتی ہے جس سے میرا جسم میری مرضی والے ایجنڈے کو بھی مزید بڑھاوا ملتا ہے اس تصویر میں رابی پیرزادہ نے اپنے کمرے کا بتایا ہوا ہے اس میں وہ لکھا ہوا ہے کہ بیڈروم میں سینما اور ضرورت کی ہر چیز موجود اب بتائیں ایک دیندار عورت کا سینما سے کیا کام ہے کیا تعلق ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ اس کا ذہن پہلے کی طرح ہی ہے پیچھے جو میں نے ساری تصاویر شیئر کی ہیں یہ ساری آج کل کی ہیں ایک ڈیڑھ ہفتہ پرانی ہے زیادہ پرانی نہیں ہے ان پیکس میں آپ دیکھیں رابی پیرزادہ اپنے کھلے بالوں کے ساتھ ساتھ اپنے کھلے گلے کے بھی نمائش کروا رہی ہے اب بھی ایک اور پیک آپ کو دکھاتا ہوں اس میں آپ دیکھیں کہ یہ رابی پیرزادہ کافی ٹائٹ ڈریسنگ کر کے ایک بھوڑے کے ساتھ کھڑی ہے تو کچھ لوگوں کو یہ بالکل نارمل لگے گا لیکن مجھے یہ مشکوق لگتا ہے اور ایسا مجھے کیوں لگتا ہے ابھی میں کچھ اور پیکس آپ کو دکھاؤں گا اگر ان پیکس کی آپ کو سمجھ آگئی تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ رابی پیرزادہ جو ہے یہ صرف ہمارے پاکستانی معاشرے کو تباہ کرنے کا اس نے اہد کیا ہوا ہے یہ دیکھیں کیا ہے یہ میں نے الگی بی ٹی فلیگ گوگل پہ سرچ کیا تو یہ ایک ساتھ رنگوں والا جھنڈا آ گیا جس کو رین بو فلیگ بھی کہتے ہیں تو یہ جو ہے الگی بی ٹی کا بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا لیس بیان کے بائی سیکسول وغیرہ وغیرہ یعنی بہت ہی جو بلگر گندی چیزیں ہیں وہ یہ سارا یہ جھنڈا ظاہر کرتا ہے تو اب یہ آپ اس کے بارے میں مزید ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہی والا جو جھنڈا ہے اس کو رابی پیرزادہ نے آج کل کی ایک پک میں دیکھیں ایک پتانگ بنایا ہوا ہے اس نے اور یہ ساتھ رنگوں والا رین بو فلیگ شو ہو رہا ہے اور یہ پتانگ بہت خوشی اور فخر سے یہ رابی پیرزادہ شو کر رہی ہے تو اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے کیا اتنی اہم پرسنیلٹی اور سیلیبریٹی کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ جھنڈا کیا ہے اور کس لی ہے لیکن حقیقت میں یہ جان بوجھ کی اس چیز کو پروموٹ کر رہی ہے اور اس کے ذہن میں ابھی بھی پہلے کی طرح گھنڈ بھرا ہوا ہے اور اس نے کوئی توبہ شعبہ نہیں کی ہے یہ رین بو اور الگی بی ٹی فلیگ دیکھ کے آپ کو آسانی سے کنفارم ہو جائے گا اس سب سے بڑے پروف کے بعد ایک اور جو مجھے رابی پیرزادہ پہ اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ یہ ویسے تو بہت دیندار اور شریف انہیں کا دعویٰ کرتی ہے تو میرے خیال سے ایسے لوگوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور ان کو نیوٹرل ہونا چاہیے لیکن یہ اس طرح کی پوسٹیں کرتی ہے جس سے لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی بہت بڑی سپورٹر ہے دیکھیں یہاں پہ اس نے لکھا ہے کہتے ہیں ملک واپس آجاؤ وہ ملک جہاں کا سب سے مشہور لیڈر جیل میں ہے اس کی فانڈیشن کو فانڈس کے پروگرام سے منع کیا جا رہا ہے تو یعنی اس نے اس پکچر میں عمران خان کا نام بھی لکھا ہوا ہے یہاں سے کنفارم ہوتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی سپورٹر ہے اور کیونکہ یہ الگی بی ٹی کی سپورٹر ہے شاید اس لیے یہ خان صاحب کو بہت پسند کرتی ہے مزید اس پکچر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس نے عمران خان کی تصویر بنائی ہوئی ہے اس کو اس نے سیل کیا اور اس کی جو ایک کافی متنازع بیان تھا وہ بھی سامنے آیا تھا کہ اس نے مریم نواز کی تصویر بنائی تو کوئی خریدنے کے لئے تیار نہیں تھا لیکن خان صاحب کی تصویر بنائی تو یہ آسانی سے بیک گئی یہ اصل میں پروپیگنڈا تھا جو یہ کر رہی تھی نون لیک کے خلاف میرے خیال سے اس کو سیاست پھیلانے کی بجائے دین کے کام کو پروموٹ کرنا چاہیے اور خود بھی دین پر صحیح طرح سے عمل کرنا چاہیے تو جن جن لوگوں کو میرے دکھائے گئے پروپ سمجھ آئے ہیں ان کو کنفرم ہو جائے گا کہ رابی پیرزادہ بہت بڑا رانگ نمبر ہے یہ کوئی دیندار عورت نہیں ہے صرف ایک دھانگ کر رہی ہے یہ اپنے کیے گئے غلط کاموں پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے تو اگر آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ رابی پیرزادہ ایک رانگ نمبر ہے اور میرے بتائے گئے پروپس آپ کی سمجھ میں آئے ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اس وقت تک خدا حافظ ملتے ہیں